اس کے لیے میک اپ کر کے نماز پڑھنا وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے کیا نماز ہو جائے گی ام فاروق انگلینڈ سے جی میک اپ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے لیکن میک اپ ایسا ہو کہ جس میں یعنی اگر وضو کیا ہے تو پانی اندر جا سکتا ہو اور اگر وضو کر کے میک اپ کیا ہے تو پھر تو ویسی پانی تو چلائی گیا ہے تو جائز ہے کوئی حرج نہیں غیر ریجسٹرڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا حکم غیر ریجسٹرڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت کرنا اور ان پیسوں پر نفع لینا کیسا ہے صدیق اللہ صاحب کوئیٹا سے دیکھیں غیر ریجسٹرڈ گاڑیوں کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ جس کا کسٹم ادا نہیں کیا جاتا اور اسمگلنگ کر کے آ جاتی ہیں وہ اور ایک وہ جو چوری کی گاڑییں ہوتی ہیں تو جو چوری کی گاڑی ہے جس کا آپ کو غالب گمان یا یقین ہو کہ یہ گاڑی چوری کی گئی ہے تو اس کو تو بیچنا بالکل حرام ناجائز اس کے جتنا پیسہ ملا سارا بلا نیت سواب صدقہ کرنا پڑے گا لیکن کچھ گاڑییں جو ہوتی ہیں جو کسٹم جس کا پے نہیں کیا ہوتا وہ اسمگلنگ کی گاڑییں ہوتی ہیں لیکن بہرحال وہ مالک سے بقاعدہ خریدی گئی ہوتی ہیں چوری نہیں کی گئی ہوتی ہیں لیکن غیر قانونی طریقے سے ان کو بورڈر میں لائے جاتا ہے کسٹم کیے بغیر ان کو بیچا جاتا ہے اس لئے وہ ریجسٹرڈ بھی نہیں ہوتی تو ان گاڑیوں کی خرید و فروغ غیر قانونی ہونے کی وجہ سے اس کو غلط کہا جائے گا برا عمل ہے یہ ملکی قانون کو آپ توڑ رہے ہیں لیکن اس سے جو پیسہ ملے گا آپ کو وہ حرام نہیں ہوگا حرام اس لئے نہیں ہوگا کہ وہ گاڑی بہرحال جس نے بنائی ہے جس کمپنی کو بھی اس کی بھی قیمت مل گئی اس کو جس نے خریدی اس نے بھی کمپنی سے خریدی ہے پھر وہ اپنی چیز آگے بیچ رہا ہے تو انسان اپنی چیز کا پروفٹ لے سکتا ہے اس نے کوئی چوری نہیں کی ہے کسی کی گاڑی چھینی نہیں ہے تو گورنمنٹ اپنی معیشت کو اور اکنومی کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ قانون سازی کرتی ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے لیکن اس کا آپ کی ارننگ کے حلال حرام ہونے سے تعلق نہیں ہے ارننگ کا حلال حرام ہونا اس سے ہے کہ کوئی چوری نہ ہو کوئی اس میں کسی کی چیز ملکیت بغیر پرمیشن کے آپ بیچ نہ رہے ہو تو گورنمنٹ چیزوں کی مالک نہیں ہوتی چیزوں کے مالک لوگ ہی ہوتے ہیں تو اس لئے وہ گاڑی آپ بیچیں گے تو جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی بہرحال لیکن اس عمل کو بہرحال اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اکنومیکلی کہا جاتا ہے ماہر معیشت کہتے ہیں کہ ملک اس سے تباہ ہوتا ہے اس لئے یہ عمل غلط ہے گھر میں تصاویر کی وجہ سے عبادت پر اثر گھر میں تصویر ہونے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو جس کے گھر میں تصویر ہو کیا اس شخص کی عبادت یا دعاوں کی قبولیت پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں حادیہ گلڈیرہ اسماعیل خان جی بالکل حدیث میں آتا ہے جس گھر میں جاندار کی تصاویر ہو یا کتہ ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ تصویر توہین والی جگہ پہ نہ ہو جیسے نیچے بکھری بھی ہوتے ہیں کاغذ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اخبار کے اس میں تصویریں بھی ایسی پڑی بھی ہوتی ہیں ان سے بچنا مشکل بھی بہت ہے اور ایک تصویر بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے باپ دادا کی تصویر بقاعدہ عزت احترام کے ساتھ دیوار پہ لٹکائی ہوئی ہے تو یہ جو لٹکی بھی تصویریں ہیں جو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ چہرے کی تصویریں ہوتی ہیں جاندار کی یہ تو بالکل حرام ہے تو ایسے کمرے میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے مکروح تحریمی ہیں اور یہ چیزیں دعاوں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہیں اور اللہ کی رحمت میں بھی لہذا حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان تصویروں کو ڈھاپ دیا جائے یا الٹا کر دیا جائے اگر آپ کے بس میں ہو بس میں نہیں ہے بعض دفعہ آپ ہوتل میں ہیں وہ ہوتل والے نہیں کرنے دیتے آپ کو تصویر کو الٹنے ہی نہیں دیتے یا کسی آفس میں وہ آفس آپ کا تو نہیں ہے اور نماز کے کوئی اور جگہ بھی نہیں ہوتی تو مجبوری کے حکام الگ ہیں لیکن نورملی ان تصویروں کو محف کر دینا چاہیے یا الٹا کر کے رکھ دینا چاہیے تاکہ تصویر چھپ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یسائیوں نے دعوت دی کہ ہمارے چرچ آئیں تو انہوں نے کیا فرمایا تمہارے چرچ میں تصویریں لگی بھی ہیں اس وجہ سے ہم اس میں نہیں جاتے تو صحابہ کرام اس کا خیال کیا کرتے تھے یہ جو تصویر سازی ہے اس سے اجتناب کریں اگر تصویر سازی کی اسلام میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو صحابہ کرام سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بناتے اور اس کو محفوظ رکھتے کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کسی صحابی نے حالا کہ تصویر سازی کا عمل تو اس زمانے میں بڑے عروج پر تھا لوگ بناتے تھے مصور تھے پینٹنگ کرتے تھے کوئی خیالی تصویر بھی نہیں بنائی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصر نماز میں سنتوں کا حکم قصر نماز میں مغرب کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں امجد علی دیکھیں قصر نماز جو ہے نا یعنی جو سفر والی نماز نماز ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں پڑھنا بھی ثابت ہے اور سنتیں چھوڑنا بھی ثابت ہے اسی طرح صحابہ سے بھی سنتیں چھوڑنا بھی ثابت ہے اور سنتیں پڑھنا بھی ثابت ہے تو اس لیے اس بارے میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں اگر مشقت ہے ٹریولنگ میں ہیں بس نکلنے کا خطرہ ہے پلین نکلنے کا خطرہ ہے یا آپ تھک گئے ہیں بہت تو پھر سنتیں معقدہ چھوڑ دی جائے سوائے فجر کی دو سنتوں کے اور وطر کے وطر تو بہرحال ہر صورت میں پڑھنے پڑھیں گے کیونکہ وہ واجب ہیں ان کے واجب ہونے کے دلائل کیا ہیں یہ بھی اس کا موقع نہیں ہے اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں مزید کا بھی بات کروں گا کیونکہ وہ لازم ہے شریعت میں اور اس کا چھوڑنا جائز کسی صورت میں نہیں ہے باقی فجر کی دو سنتیں بھی حتیل امکان کوشش کریں پڑھیں اگر بہت ہی زیادہ جلدی ہے تو پھر وہ بھی چھوڑی جا سکتی ہیں اگر جیسے ٹرین نکلنے کا خطرہ ہو گیا ہے باقی سنتیں اگر تھکاوٹ ہے تو چھوڑ دیں اور عام طور پر ٹریولنگ کے دوران مشکل ہوتی ہے لہٰذا ٹریولنگ کر رہے ہیں جا رہے ہیں تو پھر چھوڑ دیں اور اگر کہیں اسٹے کر لیا ہے پندرہ دن سے کم کا تو آپ شرعی لحاظ سے مسافر تو ہیں لیکن اسٹے ہونے کی وجہ سے آپ راحت اور سکون میں ہیں تو وہاں پھر پوری سنت موقعہ آپ پڑھیں تو اس طرح سے دونوں طرح کی احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے خلاصہ یہ نکلا کہ جب آپ موف کر رہے ہیں کہیں چل رہے ہیں تو پھر فجر کی دو سنتیں اور وطر تو پڑھیں لیکن اگر کہیں اسٹے کر لیا ہے آپ نے پندرہ دن سے کم کا اسٹے ہے تو شرعی لحاظ سے آپ مسافر ہیں لیکن اسٹے ہونے کی وجہ سے آپ ایک سکون اور اتمنان کی حالت میں آگئے ہیں وہاں پھر آپ کو سنت موقعہ پڑھنی چاہیے فرض نماز کے بعد مسنون اذکار فرض نماز کے بعد کون سا ذکر سنت ہے محسن نواز ملسی سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف اذکار ثابت ہیں تین دفعہ سبحان اللہ سواری تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ عبر یہ بھی ثابت ہے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ تیتیس دفعہ اللہ عبر اور آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وہدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کلی شہن قدیر سوک عدد اس طرح سے پورا کریں یہ بھی ہے آیت الکرسی بھی ہے اللہم انت السلام والی دعا بھی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذالجد من کل جد یہ دعا بھی ہے تو یہ اسی طرح دس دفعہ سبحان اللہ دس دفعہ الحمدللہ اور دس دفعہ اللہ عبر یہ بھی ہے تو اب علماء کیا اس میں اختلاف ہوا ہے بعض علماء کہتے ہیں فرض نماز کے بعد یہ سارے وظائف پڑھے جائیں اور سنتیں اس کے بعد پڑھی جائیں لیکن احناف کا جو موقف ہے اس بارے میں برے صغیر کے علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ دو طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے سنتیں پڑھتے تھے پھر آپ گھر جا کے تو اور بعض حدیثوں میں ہے کہ فرض کے بعد یہ کرتے تھے اس لیے تدویق کی یہ صورت ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ جن حدیث میں آتا ہے کہ فرض کے بعد یہ معمولات تھے تو اس میں فرض سے مراد ہے کہ فرض اپنی تکمیل کے بعد یعنی سنتوں کے ذریعے فرائز کی تکمیل ہوتی ہے یعنی فرض نماز اپنے لوازمات کے ساتھ جب مکمل ہو جائے تو اور یہ احتراز ہے اشراق اور دیگر نوافل سے کہ نوافل کے بعد نہیں بلکہ فرائز کے بعد تو فرائز کے فوراں بعد مراد نہیں ہے بلکہ جو فرائز کے لوازمات ہیں سنت موکدہ اس کے بعد تاکہ وہ احدیث جس میں آتا ہے کہ نبی فرض کے بعد صرف اللہم انتظر سلام کے بغدر بیٹھتے تھے وہ احدیث اور وہ احدیث جس میں آتا ہے فرض نماز کے بعد یہ وضائف پڑھنے چاہیے دونوں میں تدبیق ہو جائے تو یہ ہماری راہ ہے عرب میں ایسا نہیں عرب کہتے ہیں فرض کے فوراں بعد وہ سنتوں میں تاخیر کرتے ہیں ہماری نظر میں سنتوں میں تاخیر کرنا افضل نہیں ہے دیگر احادیث کی وجہ سے یہ اختلافی مسئلہ ہے تو ہم اسی کی کوئی ترجیح قرار دیتے ہیں راجع قرار دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ مختصر دعا پڑھ لیں اللہم انتظر سلام والی تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے نبی اللہم انتظر سلام کے بغدر بیٹھتے تھے اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ تمام وضائف پڑھ لیں یا کبھی کوئی وظیفہ پڑھ لیں کبھی کوئی پڑھ لیں تیتیس دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وہ تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے اور پھر آیت القرصی کی بھی بڑی ترغیب ہے اللہم لا مانی سارے پڑھ لیں نہیں تو کسی ایک کا معامل بنا لیں سب طرح سے جائز ہے